تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی پی ایس ڈی فائل دینے والا بزنس کارڈ کی جو آپ اپنی مرضی سے اپنا خود کا بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں گھر بیٹھ گئی تو آپ کو کسی کو کہنے کی یا کسی سے باہر سے بنوانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ خود اپنی مرضی سے یا اپنا کسی بھی چیز کا بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اور اڈیٹ کیسے کرنا ہے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلے اسٹ اٹھ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک یہاں پہ میں دیکس ٹوپ پہ آ چکا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک فولڈر ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں اور اس کے اندر یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس بلو کے نام سے یہاں پہ ایک فولڈر بنا ہوا ہے تو اس کے آپ کلر اپنی مرضی سے کارڈ بنانے کے بعد چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس فرنٹ سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ ہے پہلے میں فرنٹ سائیڈ اوپن کر لیتا ہوں اس میں تو اس میں بھی وہی فونڈ کا مسئلہ ہے جتنے بھی یہ آپ کے پاس اگر کوئی فونڈ نہیں ہے تو آپ کو میں ویب سائیڈ ایک بتا دیتا ہوں آپ اس ویب سائیڈ پہ جا کے اپنی مرضی سے کوئی بھی فونڈ جو ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے تو یہاں پہ ہر طرح کا فونڈ آپ کو مل جائے گا تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اب چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اپنے جو کالیج ہے یا جس چیز کے بارے میں بھی آپ کا ہے اس کے آپ نے ایک تصویر لگانی ہے یہاں پہ تو میں یہاں پہ اپنے جیسے میرا یوٹیوب کا چینل ہے تو میں اپنی یہاں پہ ایک تصویر دھونڈ لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے کچھ تین تصویریں ڈھونی ہیں اس کو ہم لگا کے دیکھتے ہیں کہ کون سی ہمارے پاس یہاں پہ صحیح بیٹھتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کی ہم نے لیئر ڈھونی ہے یہاں پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں اس تصویر پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس لیئر آگی اس کو میں بند کر کے دیکھ لیتا ہوں یہی والی ہے تو اس پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہ سائیڈ پہ اپن ہو جائے گی اور یہاں پہ لکھا بھی گا پلیز یور ایمیج ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی تصویر یہاں پہ لگانی ہے تو میں یہاں پہ اپنی تصویر لگا کے دیکھ لیتا ہوں کون سی یہاں پہ صحیح لگتی ہے تو یہاں پہ میں نے اپنی تصویر لگا دی کنٹرول ایس کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس فائل کو بند کر دیتا ہوں تو یہاں پہ مارے پاس ایک تصویر لگ چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنا لوگو لگا لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں نے اپنا لوگو لگا دیا اور لوگو کے ساتھ یہاں پہ میں نے اس کے بارے میں لکھ بھی دیا اپنا نام لکھ دیا چینل کا اور اس کے بعد اس ڈیٹیل کو اب میں فل کر لیتا ہوں یہاں پہ مجھے کیا کیا لکھنا چاہیے موسیقی 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 یہاں میں نے اپنے ساری ڈیٹیل فیل کر لیا تو آپ نے بھی اس طرح سے یہاں بھی اپنے ساری ڈیٹیل دے دینی ہے تو یہ ہمارے ایک سائٹ بن چکی ہے تو میں اس کو کنٹرول زیرو سے فٹ کر دوں اور اب اگر آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہو تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جتنی بھی آپ کی لیئرز ہیں ان سب کو سلیکٹ کرنا ہے کنٹرول جے کرنا ہے ایک کپی لے لی اب کنٹرول جی کرنا ہے اور اس کے بعد رائٹ کلک کر کے یہ کلک کر دینا ہے اپنے مرچ پہ تو جیسے مرچ کریں گے اس کے بعد آپ نے کنٹرول یو کرنا ہے اور یہاں پر کلر آجیں گے تو جون سا کلر آپ کے کالج کا یا اکیڈمی یا کسی بھی چیز کا ہر کسی کا لوگوں کا یا اس کی برینڈ کا ایک کلر ہوتا ہے تو آپ نے وہ کلر یاں پر سلیکٹ کر لینا تو وہ کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کر دینا وہی سیم کلر آپ کا رہ جائے گا تو میں جو پہلے سی کلر ہے وہی رہنے دیتا ہوں اور اس کو کنٹرول ایس کر دیتا ہوں اور یہ ہوگی ہماری فرنٹ سائیڈ اب ہم بیک سائیڈ دیکھتے ہیں تو اب یہاں پہ بیک سائیڈ اوپن کر لیتا ہوں اور اس میں بھی فاؤن کا مسئلہ آ رہا ہے تو میں جو فاؤن پہلے سے میرے سسٹم میں وہی یوز کرنے والا ہوں اب میں سب سے پہلے اپنی تصویر چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ تصویر کا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ تصویر لگاؤ تو یہاں پہ تصویر لگ چکی یہاں پہ میں qr کوڈ لگانے والا ہوں تو qr کوڈ جہاں پہ اگر آپ نے بنوانا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں بتا دیں میں آپ کو بنا دوں گا یا اس کی ویڈیو بھی لائدہ سے بنا دوں گا یہاں پہ qr کوڈ میں نے بنایا ہوا ہے تو اس کو میں اس کے مطابق ارجسٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے یہ qr کوڈ لگا دیا یہ qr کوڈ بالکل صحیح سے کام کرتے ہیں اب اس کو سکین کریں گے تو آپ ڈریکٹلی میرے یوٹیوب چینل پہ پہنچ جائیں گے تو اب یہ والا لوگو میں نے پہلے پیچھے بنا دیا تھا دوسرے پیج پہ کارڈ کے تو میں وہاں سے اس کو اٹھا لیتا ہوں دوسرے پیچھے تو یہاں پہ میں نے سارا سیٹ اپ کر لیا یہاں پہ میں نے اپنے ویب سائٹ کا لنک دے دیا یوٹیوب چینل اور لوگو اور یہ سارا کچھ تو یہ تو بن گیا اب اس کو آپ نے کیا کرنے سیو کیسے کرنا اس کو سیو کرنے کا طریقہ تھوڑا سا اور ہے کیونکہ اس میں یہاں پہ سی ایک کلر ہیں اور یہ کلر اور کلر ہوتے ہیں یہ کیونکہ یہ سیو کریں گے تو یہ سارا کلر اور طرح کا نظر آئے گا تو اگر آپ نے اس کو سیو کرنے یہاں پہ میں سب سے پہلے یہاں سے کلر چینج کرنے کے پچھلے اس کا جو فرنٹ تھا اس میں بتا دیا اس میں آپ کلر بھی چینج کر سکتے تو اب اس کو آپ نے سیو کیسے کرنا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اڈیٹ میں جانے اور یہاں پھر کنورٹ ٹو پروفائل اور یہاں پہ آر جی بھی سیلیکٹ کر کے اوکے جب جیسی آر جی بھی سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ ایک لئیر بن جاتے گی تو یہ لئیر جو ہے آپ اب اس کو ڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو سیو کر لینا ہے یہاں پہ میں اس کو سیو کر دیا اور سیو کرنے کے بعد اب میں کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں اور یہ واپس اپنے پہلے کی طرح آ گیا اب اس فائل کو میں سیو کر رہا ہوں تو اس طرح سے آپ اس فائل کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنے فائل کو اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں آر جی بھی کلر میں اور جو ریل کلر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اسی میں آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے دونوں سائیڈے بند گیا اب میں اسے بند کر کے اور اس کو پاسورڈ لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا پاسورڈ کیا ہے فائل کا تو فائل کے پاسورڈ کے لیے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک دیا ہوا ہے اس میں آپ جا کے یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے آپ کو یہ فائل ملے گی آپ نے دبل سیلیکٹ کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کنٹرول سی سے کوپی کیا میں نے اور اب اس کو میں یہاں پہ لگاتا ہوں پاسورڈ یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا پاسورڈ میں یہاں پہ رنڈم لی کچھ بھی لکھ رہا ہوں ون فور لکھ دیا یہاں پہ میں نے ون فور لکھنے کے بعد اس کو سیو کر دیا تو آپ اگر یہی پاسورڈ لگائیں گے تو آپ کے پاس یہ فائل اوپن ہوگی تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنے اس طرح کا ڈیٹا چاہیے تو آپ کو میری ویب سائٹ سے مل سکتا ہے جو فوٹو شوپ کے نام سے ہے تو اگر کوئی ڈیٹا وہاں پہ میس ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو وہ ڈیٹا وہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا آپ کو ہر طرح کا ڈیٹا یہاں پہ فری ملے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی